بی ایس ایل فور کوئٹا گلیڈیٹرز کے نام فائنل میں پشاور ظلمی کوارٹ وکٹو سے شکست سہلے لاہور نے میچ بڑی سٹینوں پر دیکھا گریٹر اقبال پارک اور جلانی پارک میں فیملیز نے میچ دیکھا چوکے اور چھکے پر ہلہ گھلہ سانے نیوزیلینڈ پنجاب حکومت کا ایک روزہ سوگ بنانے کا اعلان آج سرکاری عمارتوں پر قومی پر چم سرنگ ہو رہے گا خرائش چرچ نیوزیلینڈ کی مساجد میں دہشتگردی کی مظامت سوگ منانے کا نوٹفیکیشن جاری محکمہ جیل خانجات کے افسران کے تقرر اور توادلوں کے حکمات سینٹرل جیل اڈیالا کے سپر انڈینڈڈ منصور اکبر اور او ایس ٹی بنا دیا گیا منصور اکبر کو آئی جی جیل آفس میں ریپورٹ کرنے کا حکم گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے برکی میں چار سالہ بچے کے اغوا کے بعد قتل کا ڈراب سین سگے مامو نے گھریلو رنجش پر چار سالہ بھانجے ولیگ کو ساتھی کے ساتھ مل کر زندہ ہی بی آر بی نہر میں پھینک دیا بچے کا مامو عمران خاتون ہنہ اور ساتھی سلمان گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر لاش نہر سے برامت پہلے اس آگڈار گئے پھر حسن حسین جو بھی باہر جاتا ہے وافس نہیں آتا شریف فیملی نے لندن میں فراری کیم کھولا ہوا ہے نواز شریف بھی اگر باہر سے ہی علاج کروانا چاہتے ہیں تو نیپ سے پلی بارگین کر لیں نو لیگ اپنے قائد کی صحت پر سیاسی کھیل کھیل رہی ہے صحت کی سیاست پر احتساب کا عمل نہیں رکے گا وزیر اطلاع فوا چودری کی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہمرا پریس کانفرنس بنجاب حکومت علاج کی تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے نواز شریف اصل میں علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں کسی کی زندگی کی کتنی ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کیا نواز شریف کو اپنے اور بھائی کے بنائے ہسپدالوں پر اعتبار نہیں کیا شریف ورادران تیس سال میں ایک ہسپدال بھی نہ بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے نواز شریف کے علاج میں کوتاہی کا حکومت کو ذمہ دار قرار دینے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شہباز شریف کو جواب عمران خان نے ہمیشہ اپنا علاج چوکت خانم سے کروایا وزیر اعلیٰ کا ٹویٹ نواز شریف کو رہا کرو لیگی کارکنوں کا پارٹی قائد سے اظہاری اگجہتی کے لیے پرسکلپ کے واہر احتجاج حکومت کے خلاف نارے وازی پنجاب حکومت سے ساوک وزیر اعلیٰ کو علاج موالجے کی بہتر سہولیات پر آہم کرنے کا مطالبہ اور ماسٹر پینٹس بلیک نے کیپیٹل سمارٹ سٹی پولو کب جیت دیا ایف جی پولو کی ٹیم کو پانچ ایسے شکست وفاقی وزیر براہ تجارت حماد ازر کی وطور مہمان خصوصی شرکت شہریوں کی بڑی تعداد پولو میچ سے لطف اندوس ہوئی